اسلام علیکم ڈاکٹر دانش ریال فوکس کے ساتھ حاضر ہے ایک بہت اہم سوال ہے بہت بڑا سوال ہے جس طرح سیچوئیشن ہیں اس طریقے سے کہ کیا یہ عمران خان وزیر آزم عمران خان کا آخری بیرونی دورہ ہے جو چین کا کر رہے ہیں کیونکہ اس دورے سے پہلے ایک جو ریپورٹ ہے نیوک کی اس انفارمیشنز کو اس نیوز کو اس ریپورٹ کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ چیز سامنے بلکل واضح طور پر آ جاتی ہے کہ چائنہ عمران خان جس محصد سے گئے ہیں اور ان کا مکمل طور پر پاکستان کو چائنہ کے انحصار پر لانے کا جو فیصلہ ہے اس سلسلے میں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خوش نہیں ہے اور یہ بات بھی سامنے آ رہی تھی کہ چند ہفتوں سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان خاص طور پر عمران خان صاحب کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فاصلے بڑھ چکے ہیں اور یہ کئی اہم ترین ایونٹس میں ایسا دیکھنے کو ملا بیس نومبر کے بعد اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح عمران خان نے یہ کہا تھا بلکہ دھمکی دی تھی انہوں نے کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں بہت خطرناک ہو جاں ہوں گا ظاہر ہے نکالنے کا اختیار گرانے کا اختیار تو ہے کہ جیہاں ہمیں اعتماد لیاں پوزیشن وغیرہ لیکن ایمان خان کو ہی پتا ہے کہ ان کو کون نکال سکتا ہے اور پور پاکستان کو ہی پتا ہے کہ نکالنے کا جو جو ممبا ہے یا جو جگہ ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے تو انہوں نے ایک بہت واضح دھمکی بھی دی ہے اسٹیبلشمنٹ اس سے پہلے وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے موجودہ حالات میں اس وقت جو ہے وہ نیا آرمی چیف اپوائنٹ کرنے کی بات کر رہے تھے اور یہ نیوز باہر بھی آ چکی ہے اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے تو اختلافات تو بڑھ رہے تھے لیکن آپ مکمل طور پر پاکستان کو صرف اپنی انہ کی تسکین کے لیے کیونکہ جو بائیڈن جو ہیں وہ عمران خان کو وہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ ایک لیکٹک حکومت نہیں ہے عمران خان صاحب ایک سنجیدہ وزیراعظم نہیں ہے وہ بھی ظاہر ہے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں پاکستان کو اور یہاں پاکستان کے جتنے لوگ باخبر نہیں ہیں اتنا باخبر پاکستان کے بارے میں امریکن سیائیے وہاں کی سفارتکار ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں جو خبر وہاں تک پہنچاتے ہیں تو ان کو بھی پتائے اور پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ عمران خان صاحب کی جس طرح کی سٹیٹمنٹ ہے اور حرکت ہے اور جس طرح وہ ایک سے بات کر کے دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں پھر دوسرے کے پاس جا کے اس سے اختلاف کرتے ہیں جس پہ سعودیہ بھی ناراض ملائشیا بھی ناراض ترکی بھی ناراض گویا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو عمران خان کو سنجیدہ لیتا ہے تو how can it is possible کہ امریکہ جو ہے یا اس کا صدر جو سپر پاور ہے وہ سنجیدہ لے ان کے تعلقات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بہت مضبوط ایک ایسی جگہ کا ملک ہے جہاں اسٹیٹیجگلی اسی بہت اہمیت ہے تو ظاہر ہے اس جگہ پر فاجہ پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ کی بہت اہمیت ہے اور پوری دنیا سیویلین حکومت کے ساتھ ساتھ عسکری قیادت کے ساتھ بھی اپنے روابط رکھتے ہیں اور معاملات تیہ کرتے ہیں تو کیسے یہ ممکن ہے کیونکہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کو اٹھا کر صرف ایک حصے میں ڈال دیا جائے اور سپر پاور کی مکمل مخالفت لے دی جائے لیکن عمران خان جیسے لوگ جو ہیں جو وزیراعظم کے عہدے کو ناجائز اختیار کر کے اس پسنگ کی عمل کرنے جا رہے ہیں جس کی نیوز بریک کی ہے آپ کے نیوئرک ٹائمز نے اور ظاہر ہے یہ کبھی بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی کہ وہ ایک آپ کے ملک کے انحصار پر چلا جائے اور ملک دنیا کا سپر پاور جو ہے امریکہ اس سے اس کے تعلقات خراب ہو جائے ہیں بہت زیادہ یہ کبھی نہیں چاہے گا اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ فوج اور وزیراعظم میں جو فاصلے بڑھ گئے تھے اسٹیبلشمنٹ اور وزیراعظم میں جو فاصلے بڑھ گئے تھے اس واقعے کے بعد اور بڑھ چکے ہیں اور وزیراعظم صاحب جا کر وہاں سے کچھ چیز لاتے ہیں یا نہیں لاتے ہیں بظاہر تو ان کی انویٹیشن ان کی آرائیول جو ہے وہ بہت مایوس کن ہوئی ہے اور اس سلسلے میں وہ اب ظاہر ہے کہ چائنہ کس حیثیت سے ان کو دیکھے گا جبکہ ان کو جب حکومت میں وہ آئے تھے اور ٹرم کے ساتھ انہوں نے مل کر چائنہ کو کلیپس کیا تھا اور ان کے وزیروں نے بھی انہوں نے سی پیک کے خلاف سٹیٹمنٹ دیا تھا اور سارے ڈاکومنٹ جو ہے آئی ایم ایف کو دے دیا تو یہ ساری باتیں ان تک بھی پہنچی ہوئی ہے تو وہ کس حد تک انٹرٹین کریں گے کس حد تک ان کا پاکستان کا خیال رکھیں ہیں وہ وزیراعظم کے بارے میں تو ان کی رائے وہی ہے جو ساری دنیا کی رائے تو یہ وزیراعظم کا جو دورہ ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آخری دورہ ہے اس کے بعد وزیراعظم کہ عمران خان وزیراعظم کی حیث سے شاید نہ رہ سکیں اور ایک جنرل ایکشن کی طرف جائے جائے یا کوئی ادم اعتماد آیا یا ان کو ناہل کر دیا جائے تو یہ ایک دورہ ان کا آخری ہے اور عمران خان صاحب اس آخری دورے میں حالانکہ پوری دنیا میں جب بھی عمران خان کسی جگہ گئے کسی دنیا کی کسی سربراہ مملکت نے یہ وزیراعظم نے ان کا استقبال آرائیول پہ نہیں کیا بارہ یہ ایک میٹر ہے اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے کبھی لیکن موجودہ اس وقت جو صورتحال وہ عمران خان کی واپسی جو ہے وہ یہ آخری بیرونی دورہ ان کا ثابت ہوگا اب آتے ہیں جناب کہ مریم نواز صاحبہ کا چیلنج ہے مریم نواز صاحبہ کو جو چیلنج دیا گیا ہے انہوں نے وہ چیلنج ایکسپٹ کر لیا گیا ہے اور مریم نواز صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نون کی وہ لیگر ہیں جو کراوٹ پولر ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے نواز شریف سے بھی زیادہ بڑی کراوٹ پولر ہیں اور انہوں نے ثابت بھی کیا ہے گلگت بلدستان میں بھی ثابت کیا ہے انہوں نے آزاد کشمیر میں بھی ثابت کیا ہے انہوں نے پنجاب میں بھی ثابت کیا ہے ایمان کراچی میں بھی ہے اور میرا یہ میرا یہ اپنا خیال ہے جس طرح سے ان کی مقبولیت ہے اور جس طرح وہ لوگوں میں جو ہیں وہ بہت ان کی ڈیمانڈ ہے اگر وہ سن کے دورے بھی آئیں گی اور انٹیئر سن جائیں گی تو وہاں بھی مجمع کامیاب ہوگا کیونکہ ان کو سننے والے لوگ جو ہیں وہ صرف آپ کے پی ایم ایل این کے نہیں ہوں گے بلکہ دوسری جماعتوں کے اور عام پاکستانی عام پبلک بھی مریم نواز صاحبہ کو سننے آئے گی بے نظیر صاحبہ کا وہ جھلک جو ہم نے پہلے دیکھا تھا اس جھلک کی طرف وہ بڑھ رہی ہیں اس جگہ پہ جا رہی ہیں اور یقینا کافی فاصلہ انہوں نے جلدی تیہ کر دیا ہے اور شاید یہ مہربانی موجودہ حکومت کی ہے کہ ان کو انہوں نے ناجائز طریقے سے غیر قانونی غیر آئینی طور پر ان کو گرفتار کیا ان کو جیر میں رکھا اس کو ڈیف سینٹ پر رکھا ان کے ساتھ دھمکیاں دی گالم گلوچ کی تو عوام کو یہ سب باتیں پتا چلی اور عوام نے ان چیزوں کو ایکسپٹ نہیں کیا اور پھر وہ بے باگ بہادر عوام ہمیشہ پاکستان میں بہادر لیڈر اور بے باگ لیڈر اور نیڈر لیڈر کو پسند کرتا ہے اور وہ اس طور پر نظر آئیں اور پھر پی ڈی ایم کے جلسے جلوس میں جہاں مریم نواز صاحبہ کھڑی ہوتی تھی جلسہ بڑا جو ہے وہ آپ کے ویک اپ ہو جاتا تھا کھڑا ہو جاتا تھا جلسہ جاگ جاتا تھا تو گیا مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ چیلنج لے لیا ہے کیونکہ پی ڈی ایم لانگ مار جو کرنی جاری ہے اس سے پہلے پنجاب کو موبلائز کرنا ہے شہباز شریف بھی کریں گے اسی طریقے سے ویڈیو کال سے کریں گے لیکن جو کراوٹ پولر پی ایم ایلن کی اس میں دو رائے نہیں ہیں وہ مریم نواز صاحبہ اور انہوں نے اس چیلنج کو قبول کر لیا ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ جو ان کا ریلی اور جلسے جلوس اب بہت جلدی شروع ہونے والے ہیں جس کی بنیاد پر وہ پنجاب میں ایک آگ لگا دیں گی آپ کے بہت جل جو کہ لانگ مارچ کے لیے اس کی تیاری ہے ایک طرف محنان فضل ایمان جو بہت بڑے کراوٹ پولر ہیں اور بہت بڑی اور بہت بردست سٹریٹ پاور رکھتے ہیں وہ آہستہ آہستہ موبیلائز کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو تو یہ دو شخصیات لانگ مارچ تک پورے پاکستان میں کافی موبیلائزیشن کر دیں گے کافی سپیٹ تیزی سے لوگوں کی جو ہے کارکن کی ورکر کی سپورٹر کی اور عوام کی جو ہے ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی یہ چیلنج ان کا ہے اور یہ چیلنج وہ کامیابی سے کر لیں گی اور ایون نواز شریف بھی اگر آ جاتے ہیں جیسے کہا جا رہے ہیں کہ لانگ مارچ میں نواز شریف شابل ہوں گے تب بھی مریم نواز صاحبہ کا کراوٹ پولر ہی رہیں گی اور وہی مین اسٹریٹ پاور دکھائیں گی پی ایم ایل این کے آپ کے جلسے جلوس میں اور یہ یہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے اور پارٹی کو بھی اس بات کا احساس ہے اختلافات پارٹی کے اندر پروفیشنل جیل اپنا لیڈرشپ جیلسی لیڈرشپ اختلافات ہوتے رہتے ہیں چاہے وہ قائد سے ہوں چاہے وہ عام لیڈر سے ہوں لیکن کارکون اور ورکر اس بات پر متفق ہے پوری طرح کہ جناب یہ چار جو لوگ ہیں پی ایم نواز شریف مریم نواز شہباز حمزہ شہباز شہباز شریف یہ ان کے ممباہ ہیں اور یہ ممباہ بھی ہیں ان کو توڑنے کی بڑی کوشش کی گئی یہ طاقت ہے لیکن کراوٹ پولر جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مریم نواز ہے اب آتے ہیں جناب کہ شیخ رشید صاحب ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ مسلسل جو ہے ایسے بیانات دے رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ فوجی ترجمان ہو گئے تو ظاہر ہے یہ بہت بڑی غلط بات تھی کیونکہ فوجی ترجمان تو آلڈی آئی ایس پی آر موجود ہے اور ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ان کو بڑی زبردست شیٹ اپ کال ملی ہے بڑی زبردست شیٹ اپ کال جو ہے وہ ملی ہے اور انہیں معافی بھی مانگی ہے سلسلے میں کہ آئندہ وہ اس قسم کی حرکتوں سے باز آ جائیں گے اب دیکھتے ہیں کہ وہ باز آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں کیونکہ شیٹ اپ کال تو مل بھی گئی ہے معافی میں انہیں مانگ لی ہے اور ان کا مستقبل بھی اب جو ہے وہ سیاہ نظر آ رہا ہے کیونکہ عمران خان کے ساتھ ان کا مستقبل ہے حالانکہ دونوں کے درمیان نفرتوں کی جو ہے نا وہ پہاڑ کھڑا ہے لیکن مفادات کے لحاظ سے دونوں ملے ہوئے نہ عمران خان شیخ رشید کو ایک منٹ پسند کرتے ہیں نہ شیخ رشید عمران خان ساتھ کی اس طرز حکومت اور انداز اور تقبرانہ ڈیل یہ شیخ رشید اس کے قائل نہیں ہے وہ تو بڑے پھٹاک آدمی ہے لیکن دونوں کے مفاد ہیں اس لئے دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوئے تو یہ صورتحال اس وقت بنی ہوئے اور ایک بہت اور اہم جو ہے پروگریس ہے وہ ہے ساقی بنیسار کی ساقی بنیسار نے دھمکی دی ہے جو مجھے اطلاع ملی ہے انہوں نے بھی دھمکی دی ہے بلکہ بلیک میل کیا ہے ایک لحاظ سے ان تمام لوگوں کو جن کی بنیاد پر انہوں نے یہ جو ہے وہ غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ کیا تھا اور اس کی بنیاد پر ان کا یہ کہنا ہے کسی بڑی جگہ پہ کہا جہاں سے ملٹیپلائی ہو گئے ہمارے پاس آیا کسی نے ہمیں بتایا کہ ساقی بنیسار نے کہا ہے کہ اگر میں پکڑا گیا تو میں ان تمام لوگوں کے نام سامنے لیا ہوں گا تو گویا جس طرح ان کا ٹرائل چل رہا ہے ابھی قائمہ کمیٹی بھی بلا رہی ہے ازناواد آئی کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے ان کا آڈیو کا رانہ شمین والا بھی ہے اور پھر ابھی مریم نواز صاحبہ کے کیس میں بھی جو عرشد ملک کی ویڈیو ہے اس میں بھی ان کا ہے اور چند اور چیز بھی ہیں جو اس وقت سیف رکھی گئی ہیں کہ جب یہ بہت زیادہ اپنے آپ کو مثلا اپنے آپ کو پارسہ کریں گے تو وہ اصل چیز سامنے آ گئے گی بہرحال ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اب ان کا مستقبل خطرے میں ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ دو باتیں دو باتوں پر ان کا کام ہے ایک تو ملک چھوڑ دیں کیونکہ ملک ان کو چھوڑوائے جائے گا بہت جلدی اور اس سلسلے میں وہ تمام طاقتیں تمام لوگ جو کہ ان کے ساتھ منسلک رہے ہیں وہ ساقب نصار کو اس ملک سے نکالنے میں مدد کریں گے اسی طرح شہزاد اکبر کو بھی نکالنے میں مدد کیا جائے گا کیوں؟ کیونکہ شہزاد اکبر اور ساقب نصار کو اگر ٹرائل کر لیا گیا اور وہ ان کو انویسٹیگیٹ کیا گیا فرسی جائے دوسری حکومت آگئی اور میرٹ پہ ان کے ساتھ اعتصاب ہوا اور ان کو بھاگنے نہیں دیا گیا تو پھر ان کو وہ فر 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 سب بول دیں گے کیونکہ کوئی بھی آدمی رک نہیں سکتا ظاہر ہے تو ایسی صورتحال میں ان تمام لوگ بھی ایکسپوز ہو جائیں گے تو وہ تمام لوگ جو اس میں شامل ہیں وہ آپ کے ساقب نصار کو نکالنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں شہزاد اکبر کو بھی تیار ہیں لیکن جب تک عمران خان کی حکومت ہے اس وقت تک ان کو سیفٹی ہے کیونکہ عمران خان مکمل طور پر ساقب نصار کو جو ہے وہ بچانا چاہتے ہیں جو آپ نے دیکھا کہ حسد قیسر کا بھی رویہ کیا ہے پارلیمنٹ میں اور یہاں آپ کے عدالت میں ٹانی جنرل کا رویہ دیکھئے کہ کیا ہے کہ وہ حقائق اور انصاف اور میرٹ کو اٹیچ کرنے کے بجائے وہ صرف اور یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ساقب نصار کو بچایا جائے سب سے زیادہ حکومت ہے اور جب شاقب نصار فسیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں ایکسپوز ہوتی ہوتی پرائیم نسٹر تک پہنچیں گے تو پرائیم نسٹر بھی چاہتے ہیں کہ یا تو ان کا کیس ختم کر دیا جائے ان کے اوپر کوئی کیس نہ بنے یا پھر لیکن ابھی جو عدالتیں آ رہی ہیں اور اب جو عطا بندیال آیا ہے کیونکہ جو پچھلے فارمر چیف جسٹس ہیں وہ تو سیکیورٹی مانگ رہے ہیں سوچیں آپ سیکیورٹی مانگ رہے ہیں چیف جسٹس جب اس ملک کا سیکیورٹی مانگ گیا تو ایک عام آدمی کہا جائے گا کیوں سیکیورٹی مانگ رہے ہیں اسے کیا فیصلے آپ نے کیا ان کے دور میں تو کئی اہم فیصلے ہیں میں گنوا ہوں گا آگے چل کے جس کو دبایا گیا روکا گیا نہیں کیا گیا اور شاید اس کی وجہ دباؤ تھی اور دباؤ ان کی کیوں تھی شاید مجھے ایک اہم ترین لائر کے حوالے سے یہ انفارمیشن ملی ہے کہ ان کا ایک کیس ہے جس میں ان کی کمزوری تھی جس کی بنیاد پر شاید وہ بہت سارے معاملات میں کمپرومائز ہوئے وہ ہم کسی اور اسٹیج پہ سامنے لے کے آئیں گے لیکن بارحال اس وقت جو ہے وہ ساکب نصار صاحب نے واضح دھمکی دے دی ہے کہ اگر مجھے پکڑا گیا اور مجھے جو ہے وہ ٹرائل کیا گیا تو میں ان تمام حقائق کو سامنے رکھ دوں گا جن میں اور لوگ بھی شامل ہوتے ہیں یہ چند باتیں ٹرمکنائش کے لئے دیجئے اللہ حافظ